خوض بالحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑا دروت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر جی تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تو کافی شور مچا ہوا ہے ہائی لینڈر کا کہ ہائی لینڈر جو ہے نا وہ آٹی نے بین کر دی ہے یہ کافی شور مچا ہوا ہے اس بارے میں ساری دیو تیل انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ معاملہ کیا ہے سارا اور دوسری بات اسی کے بارے میں کریں گے ہائی لینڈر کے بارے میں کہ جو چینجنگ ہوئی ہے تھوڑی سی اوبر نے چینجنگ کی ہے اس کے بارے میں نا کیٹیگری وائز تو اصل جو ایک پوائنٹ ہے نا اس گاڑی کو وہ میں سارا ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آگے یہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں تو ڈیٹیل سے ویڈیو میں بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی سبسرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو پہلی بات ہو جی آر ٹیے کی بین والی جو ہے وہ کافی زیادہ شور مچا ہوا ہے بین نہیں کیا آر ٹیے نے سمجھے کہ اس کا ایک بیسک ویریانٹ ہوتا ہے تو بیسک جو ہے نا وہ انہوں نے منع کیا ہے کہ آگے جو فرسٹ آپشن گاڑی ہے نا وہ لے کی آئیں جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ آپشن میں اس میں وہ فلی لوڈیڈ ہوتی ہے گاڑی تو وہ لے کی آئیں ٹھیک ہے تو اس کا فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ آپشن کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا گاڑی کی باہر سے تو وہ سیم ہی نظر آتی ہے نا یا اس کا جو سپیس ہے اس کے اندر وہ سیم ہی ہے اصل جو ریزن ہے نا ایک ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ اس گاڑی کو پہلے میکس کی بوکنگ آتی تھی جیسے کہ نارمل میکس کی بوکنگ کوئی بھی کرتا تھا اوبر نے ابھی کر دیا ہے کہ میکس کی بوکنگ کی دو کیٹاگریز کر دی ہیں ابھی اس گاڑی کو جو صحیح جینوین میکس بوکنگ ہے وہ نہیں ملتی اس کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا اوبر والوں نے شاید وین میکس ایسا لکھ دیا ہے مطلب کہ میکس بھی اور وین بھی بڑی تو وہ بوکنگ جا رہی ہے وی ٹو فیفٹی کو اور یہ جو جی ایم سی ہے شیورل اٹھا ہو ہے بڑی جو گاڑی ہیں وہ بوکنگ ڈریکٹ جا رہی ہے ان گاڑیوں کو ابھی ڈریکٹ جو میکس کی بوکنگ ہے وہ مطلب کہ دو کیٹاگریز میں کر دی ہیں تو جو نارمل میکس ہے نا وہ ہائی لینڈر کو آ رہی ہے لیکن نارمل میکس کی بوکنگ جس کو بڑی گاڑی جا ہی ہوتی ہے وہ نارمل میکس کی بوکنگ بہت کم کر رہا ہے ابھی ابھی زیادہ بوکنگ ہو رہی ہے وین میکس کی تو کیونکہ اس کے ساتھ وین لکھا ہوا ہے تو اس کا مقصد وہ پتہ چلتا ہے نام پڑتے ہی کہ یہ مکمل بڑی گاڑی یہ ہے تو اس وجہ سے زیادہ بوکنگ اس کی ہو رہی ہے ابھی سمجھیں کہ جو بھائی چلا رہے ہیں ہائی لینڈر وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہفتے میں ایک دو بوکنگ ملتی ہے اس کی ابھی میکس کی جو ہائی لینڈر کی اس کی وجہ کیا بنی ہے اس کی وجہ بنی ہے کہ کافی زیادہ کسٹمرز کی کمپلین آئی ہیں کہ ہم نے تو بڑی گاڑی بوک کیا اور آپ ہائی لینڈر لے کے آگے ہیں یہ بڑی گاڑیوں میں نہیں ہے مقصد مثال کے طور پر کیا ہے وجہ کہ جب اس میں اگر ایک مثال ہے فل سیٹیں اس کی اوپن کریں گے ساتھ بندے بیٹھیں گے تو پیچھے سپیس سمان رکھنے کے لیے زیادہ نہیں بچتا اس کے ایک بیگ رکھ لیں گے بڑی مشکل سے دو بیگ رکھ لیں گے چھوٹے چھوٹے نارمل بہت بڑے بیگ دو بھی نہیں آتے اس کے پیچھے آپ دو ہی لگا لیں لیکن جو بندہ میکس بوکنگ کرے گا وہ کس لیے میکس بوکنگ کرتا ہے بڑی گاڑی اس کے پاس سمان بھی زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بڑی بوکنگ کرتے ہیں تو اس میں اگر لوگ زیادہ اور سمان زیادہ دونوں چیزیں ہو تو وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے یا سمان رکھیں گے یا لوگ زیادہ بیٹھیں گے ایک چیز ہو سکتی ہے اس میں اس وجہ سے کمپلینز کی وجہ سے اوبر نے یہ کیٹا گری ایک اور نئی بنا دی ہے اس میں وین میکس والی تو ابھی میکس کے جتنی بھی بوکنگ ہوتی ہے بڑی گاڑی کی ضرورت والی وہ لوگ وین میکس کی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی میکس کی بوکنگ بہت کم ہو گئی ہے تو دوسری جو بوکنگ ہے نارمل وہ ایٹومیٹیکلی میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ وہ چھوٹی گاڑی کو پروٹی ملتی آتی ہے ان کو سیلیکٹ کی اور یہ بوکنگ ایکانمی کی آتی ہے ان کو لیکن یہ ہے کہ ان بوکنگز پہ یا بزنس کی ہو گئی تو ان بوکنگز پہ چھوٹی گاڑی کو پروٹی ملتی ہے ان کی نسبت تو مقصد یہ ہو گیا کہ دونوں کہہ رہا کر پہلے تو یہ تھا کہ میکس میں اس کی پروٹی ہے تو اس کی وجہ سے کام اس کا جب میکس کی بوکنگ ملتی تھی اس کے چارج بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا کام اچھا ہو جاتا تھا ابھی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہائی لینڈر لے ہی نہ اگر فرسٹ آپشن بھی ہلا ہوئے ایٹی کی طرف سے پھر بھی ابھی جو کنڈیشن بن گی اگلے وقت کا تو اللہ کو بتا ہے شاید یہ دوبارہ پھر چینج کرتے ہیں اوبر والے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن فلحال کی جو کنڈیشن ہے ابھی کی نومبر دوستہ دوزار تئیس کی اس کنڈیشن کے مطابق میں ہائی لینڈر اس سے آگے ریکمینڈ نہیں کروں گا آج میرے خیال سے سولہ تاریخ ہے آج 18 نومبر آج ہے تو اکثر لوگ بعد میں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ نے ایک ویڈیو میں وہ جیسے میں نے وہ ٹیکسی کے ویزے والی بنائی تھی تو اس کے نیچے کل ہی میں کمنٹ پڑھ رہا تھا بھائی کہہ رہے تھے یار رش بہت بڑھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ویزہ لے لیں تو اس کے بعد میں آر آڈی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ یار یہ اندر کا معاملہ یہ چل رہا ہے ٹیکسی کے بارے میں تو کچھ لوگ بعد میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کے مطابق کمنٹ وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے میں ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس ہے آج اس سے آگے میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہائی لینڈر کا میں مشورہ دیتا تھا کہ سب سے پہلے لکسس کا دیتا تھا ہیبرٹ کا نہیں تو پھر دوسری آپشن یہ تھی ہائی لینڈر ہیبرٹ کی کہ ہیبرٹ ہونے کی وجہ سے میں اس کا مشورہ دیتا تھا ابھی جو اس سے آگے کی کنڈیشن ہو گئی وہ پیٹرول والی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ بڑی کے طور پر کام صحیح کریں گی وہ تو اگر چھوٹی گاڑی لینی ہے تو اس میں لکسس آئیبرٹ بیسٹ ہے میرے اس جربے کا مطابق واقعہ انسان کی اپنی سوچ ہے ایک اور بات سامنے آئی ہے چھوٹی سی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میرے ایک دوست ہیں بہت پرانے پتھان ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی میری کل ان کی گاڑی جو ہے نا پانچ سال کے قریب وہ ختم ہونے والی ہے تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ یار میں آگے جو گاڑی میں بک کروانے لگا ہوں کمپنی کو جو کہا ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہانڈا ایکوڈ جو گاڑی ہے وہ میں نے کمپنی کو کہی ہے وہ بھی گاڑی ہائیبرٹ ہے یہ انہوں نے مجھے جو جو میں بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ گاڑی بھی ہائیبرٹ ہے اور اس سے چیپ ہے یہ لکسس دولہ کے آگے پیچھے ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی بتا رہے تھے مجھے کہ وہ گاڑی ملے گی مجھے کمپنی سے یا اس کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے جو انہوں نے مجھے بتایا تو کام تو وہ بھی سیم کرے گی بقاعدہ انہوں نے پتا بھی کیا کہ الہو ہے انہوں نے کہا جی الہو ہے لے سکتے ہیں آپ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ گاڑی لینے لگا ہوں تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بھی گاڑی ہائیبرٹ ہے تو وہ گاڑی بھی ہائیبرٹ کا مقصد ہمارا تو مقصد ہے پیٹرول کی بچت کرنا تو اس گاڑی پہ بھی کم قیمت والی گاڑی لوگ پوچھتے تھے اکثر وہ اس کی نسبت اس کی قیمت چالیس ہزار کا فرق ہے تقریباً تو وہ گاڑی بھی چل سکتی ہے ہاؤنڈا ایکوڈ بکاولو ان بائی صاحب کے جو انہوں نے کل مجھے بتایا میرے دوست نے کہ میں وہ گاڑی لے رہا ہوں میرا آگے پروگرام وہ گاڑی لینے کا ہے کہ یہ دولا کیا ہے وہ کام تو سیم ہی کرے گی ہیبرٹ ہے وہ بھی تو وہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے گاڑی میں آگے لینے کی اگر کوئی بندے لینے چاہتے ہیں نئی گاڑی تو ہاؤنڈا ایکوڈ تو مقصد ہائی لینڈر کی بات کرنے کا یہ تھا اس وجہ سے ریکومنٹ میں کرتا تھا کہ بڑی گاڑی میں بھی آتی ہے اور ساتھ میں پٹرول کی بچت بھی ہے ابھی جو معاملہ بن گیا ہے ابھی یہ معاملہ بن گیا ہے کہ بڑی گاڑی کی بوکنگ ان سے نکل گئی ہے بہت کم نارمل میکس بوکنگ ہوتی ہے زیادہ وینگ میکس کی بوکنگ چال رہی ہے اس کی وجہ سے ان بڑی گاڑیوں کا کام بھی ابھی فیلحال میں زیادہ ہوا ہے آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی وی ٹو ففٹی والے اور جی ایم سی وغیرہ والے بہت خوش ہیں ان کو بوکنگ میکس کی زیادہ مل رہی ہیں کیونکہ وہ گاڑیاں کا متعداد میں ہیں کس وجہ سے جو ہے نا کام کا فرق ان کا کافی بڑا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک دن میں بھی ایک مثال کے طور پر دس بوکنگ اٹھائی ہیں تو ان میں پانچ چھے بوکنگ بڑی ملتی ہیں تو بڑی بوکنگ کے پرائیس زیادہ ہے بلکہ اس کا وین میکس کا میکس سے بھی زیادہ پرائیس ہے نارمل میکس سے زیادہ پرائیس ہے اس کا وین میکس کا تو وہ انہیں ریٹ اچھا مل رہا ہے اس وقت تو وہ فیلال بہت خوش ہیں آگے کہ اللہ بہتر جانتا اللہ انہیں خوشی رکھے تو ان کے کام پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے وہ ادھر کا کام جو ہے آئی لینڈر کا سارا آئی لینڈر کافی زیادہ تعداد میں ہو گئی تھی لیکن ابھی ان کا کام کٹ ہو کے تو ادھر چلا گیا ہے ٹھیک ہے وین میکس پر زیادہ تو وہ گاڑیاں کم ہیں اس وجہ سے انہیں کام بہت اچھا بھی مل رہا ہے تو اگلے وقت کا اللہ کوئی پتا کیا ہوتا ہے باقی یہ چیز ہے کہ ہائی لینڈر کی طرف سے ابھی جو ہے نا ابھی آگے کوئی بھی بندہ احتیاط کرے کیونکہ اس کی بوکنگز بہت کام ہو گئی ہیں آتی ہیں انہیں لیکن پروٹی نہیں ہے چھوٹی گاڑی کی پروٹی ہو گئی ایکانمی یا نارمل ایکس اوبر ایکس وغیرہ بس لیک پہ تو بڑی گاڑی کی ادھر وی ٹو فیٹی جی ایم سی کی طرف چلی گئی تو وہ دونوں جگہ پہ بھی بیک سائیڈ پہ ہو گیا ہے نا آئی لینڈر ہو گئی ہے دونوں بوکنگز میں بھی وہ دوسرے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ پروٹی اور گاڑیوں کو ہے اس وجہ سے جو ہے نا ابھی میں وہ گاڑی ریکمنڈ نہیں کروں گا آج سے اٹھارہ نومبر دوہزار تئیس سے آگے آگے اس سے آگے کوشش کریں کہ اگر چھوٹی گاڑی لینی ہے تو ہائیبرڈ لیں ابھی دو اپشن ہو گئی ہیں لکسس بھی اور ہونڈا کوڈ بھی اور اگر بڑی لینی ہے تو وہ کوئی اور لے لیں گاڑی جو بھی اگر آپ بڑی کش ہوگا آپ کو اس میں پٹرول کا خرچہ دوگا لیکن ان کے کام کی ترتیب بھی بیاسی چلتی ہے تو یہ کوئی ڈیٹیل تھی اس بارے میں آئی لینڈر کے بارے میں نیو اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو کانی لی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن گوال پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان